السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستا آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں گھروں میں خواتین ازان سے پہلے نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں ابھی ازان نہیں ہوئی مساجد میں محلے کی مسجد میں بھی ازان نہیں ہوئی تو کیا ازان سے پہلے گھر میں مستورات اور عورتیں نماز پڑھ سکتی ہیں اور اگر پڑھ لی تو نماز ہوگی یا نہیں اس سلسلے میں تفصیل سے آپ حضرات کی خدمت میں یہ مسئلہ میں پیش کر رہا ہوں دیکھئے ازان یہ نماز کے لیے اعلان ہوتا ہے اور نماز کے لیے دعوت دی جاتی ہے ازان کے ذریعے یعنی ازان کے ذریعے سے مردوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے اور مسجد میں مرد حضرات جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائیں یعنی یہ نماز کا اعلان ہے نماز کی دعوت ہے ایسا نہیں ہے کہ ازان ہونے کے بعد ہی عورتیں گھر پر نماز پڑھیں بلکہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے تو نماز کا وقت ہونا ضروری ہے اگر نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے اور ازان ابھی تک نہیں ہوئی ہے تو ازان سے پہلے بھی عورتیں مسجدات گھر میں اگر نماز پڑھ لیں تو نماز درست ہو جائے گی ازان صرف یہ اطلاع اور اعلان اور دعوت ہوتی ہے مردوں کو مسجد کے جانب آنے کی ازان سے نماز کے صحیح ہونے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اگر نماز کا وقت داخل ہو گیا مثال کے طور پر آپ زہر کی نماز پڑھ رہی ہیں یا پڑھ رہے ہیں اور ابھی ازان نہیں ہوئی ہے جیسے مثال کے طور پر زہر کا وقت شروع ہو رہا ہے بارہ بچ کر پہتیس منٹ پر اور مساجد میں ازان ہوتی ہیں کسی میں ایک بجے کسی میں ڈیڑھ بجے کسی میں سوہ بجے کسی میں پونے دو بجے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی ازان سے پہلے نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی نماز ہو جائے گی اگر کوئی بارہ پہنتیس کے بعد پڑھے گا تو یہ بارہ پہنتیس میں ایک اندازہ بتا رہا ہوں باقی موسم کے اعتبار سے زہر کا وقت یا تمام نمازوں کا وقت کا ٹائم تمام نمازوں کا وقت گھڑتا بڑتا رہتا ہے تو اگر نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے ازان نہ بھی ہوگی ہو مستورات اپنے گھر پہ ازان سے پہلے نماز پڑھ لیں تو کوئی کراہت نہیں نماز ان کی صحیح ہو جائے گی بہت ساری لوگوں عورتوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جب مرد حضرات مسجد سے نماز پڑھ کر کے آ جائیں گے تو پھر اس کے بعد ہم اپنی نماز پڑھیں گے ایسا ضروری نہیں ہے آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے نماز کو تھوڑا آگے پیچھے کر لیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن عورتوں کے نماز کے صحیح ہونے کے لیے مردوں کی نماز پڑھنے پڑھ کر کے آنے کا کوئی لینا دینا نہیں ازان سے پہلے ازان کے بعد مردوں کی نماز سے پہلے یہ جماعت مردوں کی جماعت کے بعد جس وقت بھی عورت نماز پڑھے گی اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے تو نماز صحیح ہو جائے گی اس تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں ہماری مستورات کے ذہن اور دماغ میں ہیں اور وہ اپنی جانب سے کچھ بھی بات کو صحیح سمجھنے لگتی ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے صحیح بات معلوم کر کے جان کر کے صحیح بات پر عمل کرنا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ